بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سپریم کورٹ آمنے سامنے وفاقی حکومت میں شامل سیاسی جماعتیں بھی کھل کر اس فیصلے کو حدف تنقید بنا رہی ہیں اور یہی نہیں بلکہ اسے ماننے سے بھی انکاری ہیں لیکن کیسے انکار کریں گی کیسے مسترد کرتے ہیں اس فیصلے کو ان وجوہات کا تفصیلی ذکر نہیں کیا جا رہا عدلیہ کے کردار کو ذریعہ بحث لے کے آیا جا رہا ہے کل میاں نواشی صاحب نے لندن سے ایک پریس کانفرنس کی تھی بڑی اہمیت کی حامل وہ پریس کانفرنس دی کیونکہ اس میں انہوں نے کل پہلی بار ایک نہیں بلکہ دو ریٹائیڈ سپریم کورٹ کے ججز کا ذکر کیا شیخ عظمت سعید کا انہوں نے ذکر کل پہلی بار کیا اس سے پہلے ساکر بن سار صاحب کا ذکر ہے خیار تو وہ کرتے رہتے ہیں ساتھ جنرل ریٹائیڈ کمر جعوید باجبہ بھی ذریعہ بحث آئے ان کے گفتگو میں اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد اس فیصلے کو پی ٹی آئی نے آئین کی فتح اور اپنے موقف کی فتح قرار دیا اور کہا کہ اب ہم الیکشن میں جا رہے ہیں حکومت کے پاس الیکشن سے بچنے کا کوئی طریقہ باقی نہیں اور اگر وہ وزراء جو انوالو ہوں گے اس حکم عدولی میں ان کے خلاف ریفرنس دائر کرنے تک بھی پی ٹی آئی جا چکی ہے دیکھئے فواہ چوہ سب کیا کہتے ہیں پھر آج ہمارے پروگرام میں انتہائی اہم اور معزز شخصیت موجود ہے ان سے ہم بات کریں گے ان کا تجزیہ لیں گے اس سارے صورتحال کے بیچ میں الیکشن کمیشن کا کردار بھی اہم ہے اس پر ذمہ داریاں تفیز کی جاتی ہیں آئین اور قانون کے مطابق لیکن الیکشن کمیشن کے ذمہ داران سے بات کریں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ادارے کو ایک پنچنگ بیک بنا کر رکھتی ہے گیا ڈسکا الیکشن سے بات شروع ہوتی ہے اور اب تک کی صورتحال آن پہنچتی ہے انہوں نے کہا جیسے شیڈول جاری کیا اس کے مطابق جو آئین قانون کہتا ہے الیکشن کمیشن یہ فیصلہ کر رہا ہے آج کے ہم اس پر عمل درامت کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ آج نامی گرامی وخیل انتہائی منتاز آئینی اور قانونی شخصیت جناب اکرم شیخ صاحب موجود ہے ٹیلی فلائن پر جنہیں بالخصوص آج ہم نے زحمتی صورتحال پہ بات کرنے لیکن اس سے پہلے شامی صاحب اور شیخ صاحب کی طرف ہم جائیں میں چارہ وزار ناظرین یہ دیکھ لیں کہ کل پھر نوازشی صاحب نے کہا کیا عمران خان صاحب نے کیا کہا پھر آگے چلتے ہیں اب یہ بڑی اہم بات تھی کہ کوئی راستہ ہے تو مجھے بتا دیں میں اکتوبر تک انتظار کرنے کو تیار ہوں اور اب آگئے ہیں پروگرام میں جناب اکرم شیخ صاحب جنہوں نے بھرپور کوشش کی کہ ان کو سنا جائے لیکن سپریم کورٹ میں سمات کے دوران انہیں سنا نہیں گیا شامی صاحب ہم انہیں سن لیں پھر تھوڑا سا کیا کہتے ہیں کیونکہ اب تو وہ کسی ذابطے کے پابند نہیں ہیں نا جی اب تو وہ ایک عام شہری بھی ہیں ایک ممتاز قانوندان بھی ہیں اور رائے رکھتے ہیں تو ہمارے پروگرام میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں شامی صاحب شیخ صاحب السلام علیکم السلام علیکم شامی صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے یاد کیا آپ خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھیک ہیں تو شیخ صاحب یہ جہاں ہم کھڑے ہو گئے ہیں آ کر جی صاحب اس سے آگے کیسے بڑھیں گے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو ماننے سے انکار کیا جا رہا ہے اس کے کیا اثرات ہوں گے اور کس طریقے سے یہ راستہ بنے گا اس فیصلے کی روچنی میں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں بہت شکریہ شامی صاحب شامی صاحب بعض اوقات سپریم کورٹ کے فیصلے ناگوار ناکشگوار فیصلے مان لئے گئے اور اس کے نتیجے میں آج تک ہم بھٹو شہید کو جن کو سزا دی گئی محمد آمد خان کے قتل کی ہم آج تک ان کو شہید کہتے ہیں تو یہ نتیجہ ہے اس فیصلے کو تسلیم کرنے کا اور اور بہت سا سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں مولوی تمیز الدین کا فیصلہ ہے اور یہ 63ے کا پچھلے دنوں میں فیصلہ ہے کہ ووٹ بھی نہ دیں اور سزا بھی کٹ لیں اس کی تو بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ جو فیصلے ہو جائیں ان کے اوپر تنقید اور سیر حاصل بحث کا ہی یہ نتیجہ نکل سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کو بھی سوچنے کا موقع ملے اور جو لوگ اس نظام کے ساتھ منسلک ہیں وہ بھی اس کو سامنے رکھ کر سپریم کورٹ کی معاملت کریں پچھلے سووار کو میں فاروق نائک صاحب اور کامران مرتلہ صاحب تین سیاسی جماعتوں کی طرف سے سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہوئے اور سپریم کورٹ سے یہ کہا کہ ہماری درخواستیں ہمیں ہم سیاسی جماعت ہیں سیاسی جماعتوں کی نمائندگی کرتے ہیں اور ایک سیاسی جماعت کا کیس آپ سن رہے ہیں تو وناسب یہ ہے کہ ہمیں بھی سن لیں ہم شاید آپ کو کوئی ایسا راستہ بتا سکیں کوئی ایسی تجویز دے سکیں ایسی معاملت فراہم کر سکیں جس کے نتیجے میں آپ ایک ایسا فیصلہ سادر کریں جو سب کے لئے قابل قبول ہو یا جو آپ کے نزدیک انصاف کے زیادہ قریب ہو لیکن سپریم کورٹ نے مہربانی نہ فرمائی اور وہ پانچ دن تو ہم جمعہ تک تو ہم دیکھتے رہے لیکن جب کل کل سنبار آیا تو پرسوں کا جب اس سنبار کے دن میں نے ان کو عرض کی میں نے کہا کہ میں آپ کی کورٹ کا پہلے پانچ سینئرٹی کے اندر جو وکیل ہیں میں ان میں شامل ہوں اور جو مجھ سے سینئر ہیں وہ ریٹائر ہو چکے ہیں میں آپ سے کوئی سیاسی بات نہیں کروں گا میں آئینی تشریف کی بات کروں گا آپ مجھے موقع دیں لیکن سپریم کورٹ نے مناسب نہیں سمجھا انہوں نے یہ کہا کہ آپ کی جماعت نے آپ کی جس پارٹی کو آپ ریزنٹ کرنے آئے ہیں جو آپ کے کلائنٹ نے تو بائیک آٹ کر دیا ہے تو میں نے عرض کی اس کے جواب میں کہ جناب کلائنٹ نے اگر بائیک آٹ کیا ہے تو یہ تو میرا وقالت نامہ لے کر قبول کر کے اس کو آپ سنیں گے تو جماعت کی جگہ سائی ہوگی اور فرض کیجئے میری بات آپ کو اچھی نہ لگے تو آپ اس کو قبول بھی نہ فرمائیں لیکن سن تو لیں لیکن انہوں نے آپ کی جماعت جس کو آپ ریپریزنٹ کر رہے تھے اس نے اعلان کر دیا کہ ہم بائیکارٹ کریں گے تو پھر اس کے بعد کوئی استحقاق تو نہیں تھا آپ کا کہ آپ کو سنتے جواز کتل کے میری بات سنیں یہ ہزار ملزم ہیں کتل کے جو کہتے ہیں میں بائیکارٹ کرتا ہوں پھٹو صاحب نے بھی اپنے مقدمے کا بائیکارٹ کیا تھا بے شمار لوگ ہیں جناب آپ کو یاد ہوگا ہیدرباد ٹرائبیونل میں عوامی نیشنل عوامی پارٹی نے بھی بائیکارٹ کیا تھا بائیکارٹ ایک سائل جو وہ تو کہتے رہتے میں بائیکارٹ کرتا ہوں لیکن عدالت کا کام سننا ہے اور دوسری بات بائیکارٹ کا انہوں نے دو تاریخ کو کہا میں تین تاریخ کی بات کر رہا ہوں اور اس سے پہلے جو پورا ہفتہ گزرا اس دن تو بائیکارٹ نہیں کیا تھا انہوں نے یہاں شیخ صاحب آئین یا سائل یہاں تو لگتا یہ ہے کہ جیسے آئین پشٹو وال تھا سر نہیں ایک کلائنٹ پشٹو وال بری بات سنیے گا سکیم یہ ہے کہ آپ ہر جو سائل ہے جو اپنی بات کہنا چاہتا ہے اس کو آپ تعمل سے سنیں ماننا یا نہ ماننا اس سے اگری کرنا یا اس سے اختلاف کرنا یہ آپ کا استحقاق ہے آپ استحقاق کو استعمال کریں لیکن یہ نہیں ہے کہ کسی کی بات سنے بغیر فیصلہ دے دیں چلیں یہ تو ہو گیا آپ کا وہاں پہ جو آئینی قانونی حق و اتراز بھی تھا اب ہمیں یہ سمجھائیں کہ آپ کا اتراز کیا تھا نہیں نہیں شیخ صاحب کیا نسخہ کیا آپ کے پاس تھا وہ ہی میں ارس کر رہوں شامی صاحب کیا آپ کہنا چاہتے تھے آپ سپریم کورٹ کو وہ ہمیں بتا دیجئے میں آپ کو بتاتا ہوں سر دیئے آپ کو تھوڑا سا حوصلہ کرنا پڑے گا نہیں نہیں آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں ہم نے کسی اور مہمان کو زہم نہیں دی بس یہ ہی دین میں رکھی کا پروگرام ہوتا تیس پر تیس منٹ گئی ہے نہیں نہیں میں بہت مختصر اس سے بہت کم ارتے میں بات کرنا رہا بسم اللہ پہلی بات تو یہ کہ جو آئینی بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ منڈیٹری ہے تیس نبوے دین کیا یہ منڈیٹری ہے کیا ناگزیر ہے یا اس میں کوئی کمی بیشی کی جا سکتی ہے اس کا جواب سپریم کورٹ کے اپنے فیصلہ شدہ نظائر سے میرے پاس موجود تھا ساتھ جو پریسیڈنٹس جس میں سپریم کورٹ نے خود کہا ہوا ہے کہ یہ جو منڈیٹری ہے یہ اتنا منڈیٹری بھی نہیں ہے کہ اس کی خاطر اچھے فیئر الیکشن یا ایک اچھے کاز کو نظر انداز کیا جا سکے اس میں سے ایک تو یہ تھا یہ جو عدالت کے حکم امتنائی کا چھے مہینے کا دورانیہ ہے یہ لکھا ہے کہ چھے مہینے کے بعد آرٹیکل ون نائٹی نائن فور بی میں لکھا ہے کہ اگر چھے مہینے کے اندر فیصلہ نہیں ہوتا تو اس کے آرٹر چھے مہینے کے بعد خارج ہو جائے گا تو سپریم کورٹ مینڈیٹری نہیں ہے میرے خیال میں یہ زیادہ مینڈیٹری ہے کہ الیکشن فیئر اور فری اور ایسا ہو کہ لوگ قبول کریں اس کو مگر الیکشن کمیشن نے تو اس نے اکتوبر تک موقع کر دیا تو اسی لیے میری عرصہ نے نا گزارش یہ ہے کہ انہوں نے ان کا بنیادی آرگومنٹ یہ تھا الیکشن کمیشن کا کہ قومی اسمبلی کے اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن ایک ہی وقت میں ہونے چاہیے اس لیے کہ یہ صوبہ پچپن فیصد پاکستان پر مشتمل ہے اور اگر اس کے الیکشن آپ پہلے ہو جائیں گے تو ڈیویلپمنٹ فنڈز چھے مہینے کے اندر ڈول آٹ کر کے قومی اسمبلی کے انتخابات پہ اثر انداز ہونے کی پوزیشن میں آ جائے گی پارٹی مگر پھر آپ کی بات تو سنی گئی نہیں اور آپ کی دلیل جو ہے اس پر بحث ہوئی نہیں میرے پاس ایک درجن دستوری نکاب تھے دیکھیں آپ کے سامنے میں آپ کے کارعین اور سامعین کے لیے جن کا میں بہت اثرام کرتا ہوں وہ جو بہت لائق فائق ہیں لیکن اس کے پیشے نظر بھی ایک قانونی بلکل خوشک اگر وہ میں پلیڈ کروں تو جج ساوان کا تو یہ پیشہ ہے وہ تو سمجھیں گے لیکن عام آدمی کی سمجھ سے وہ بالاتر ہوتی ہیں بعض اوقات باتیں تو اگر وہ سنیں جاتے تو شاید سپریم کورڈ اس پر ایک نظر ڈال لیتی دیکھیں نا آپ صرف تصویر کا ایک رخ دیکھنا چاہتے ہیں آپ دوسرے رخ کی طرف پر لٹتے ہی نہیں ہیں آپ کو کیا پتا چلے گا کونسی تصویر اچھی ہے تو مگر اب تو شیخ صاحب معاملہ آگے بڑھ گیا ہے کیا جو آپ کی جماعت تھی جس کو آپ ریپریزنٹ کر رہے تھے اس نے بائی کارڈ کا اعلان کرنے سے پہلے آپ سے مشورہ نہیں کیا میری بات تو سنیے نا میں نے تو آپ کو پہلے جواب دیا ہے کہ بائی کارڈ انہوں نے کیا دو تاریخ کو اور ہم عدالت میں کھڑے ہیں ایک ہفتہ پہلے یہ بات میں بلا خوف تردید کہہ رہا ہوں یہ بات مس کنڈکٹ میں آتی ہے کسی سائل کو سننے سے انکار کرنا قرآن کی نصبی اس کے خلاف ہے جو سوالی تمہارے بات سوال لے کر آیا ہے اس کی بات سنو یہ نہیں ہے کہ کوک کاف کے برابر وزن کے برابر اس کو سونا دے دو لیکن یہ بات ہے اس کی سنو بات اور یہ ہمارا جو ججز کا کانڈکٹ ہے اس میں کسی فریق کو نہ سننا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے یہ چلے یہ تو بیکڈروپ ہو گیا نا اب ریمیڈی کیا ہے اس کی اب میں یہ آپ نے بتا جاتا ہے اب پوری جو آپ کا بیکڈرونٹ ہماپی ضمیر تھا بیان کر دیا ہے ناظرین کی دلچسپی کے لیے ہی کہ اب آپ کو ایک زہمت دینے کی ایک وجہ یہ بھی تھی جو شامی صاحب بھی استفسار فرما رہے ہیں کہ اب جبکہ فیصلہ آ چکا تین اکنی بینچ کا متفقہ ہے چودہ امریک کو چناؤ کرانا ہے اور آج الیکشن کمیشن نے شیڈول بھی جاری کر دیا اداروں کو پابند کر دیا گیا ہے اور دس تاریخ کو کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن ریپورٹ جمع کرائے کہ اداروں نے تعاون کیا یا نہیں بسورت دیگر عدالت مناسب حکم جاری کرے گی اب کیا آپشن باقی ہے یہ کہہ رہے ہیں ہم مسترد کرتے ہیں اس پر عمد رحمد ممکنی لیکن یہ کیا توہینی عدالت نہیں ہوگی جامی صاحب سر مجھے بتائیے پاکستان کا دستور پاکستان کا بفاد اچھے الیکشن فیر الیکشن یہ زیادہ ضروری ہیں یا کسی کی عدالت کی یا کسی کی یا جج سہبان کی یا کسی سیاسی جماعت کی انا زیادہ ضروری ہے آبیسلی آئین کی بالا دستی صاف اور شفاف انتقابہ زیادہ ضروری آئین آئین یہ آئین جس کی ہم پچاسویں سالگیرہ بنانی ہے اپریل میں یہ آئین تین مرتبہ انتخابی دھانلی کے نتیجے میں محتل ہوا ہے میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں زیادہ حق صاحب کا جو جس تحریک نظام مصطفیٰ میں میں اور میرے بھائی مجیب الرحمان شامی بھی شامل تھے وہ ساری تحریک نظام مصطفیٰ الیکشن کی دھانلی کی وجہ سے اس ملک میں رونما ہوئی اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے جنرل مشرب صاحب جو ہیں وہ گرچے بہانہ تو اور تھا لیکن وہ اس میں کرپشن بھی انفیر الیکشن بھی وہ بھی ایک اس کا حصہ تھا انفیر الیکشن دے آر کی ٹو سکسیس فل ڈیموکریسی اور دے آرے کی ٹو سکسیس فل امپلیمنٹیشن اف ڈی کونسٹیچوشن اگر آپ تے نزدیک انا ضروری ہے اگر آپ کے نزدیک یہ ہے کہ پاکستان کا دستور جس فریق کو آپ ریپیزنٹ کر رہے تھے وہ اپوزیشن میں نہیں بلکہ حکومت میں ہے حکومت میں ہوتے ہوئے الیکشن میں دھاندلی کا خرچہ ہے خرچہ ہے آپ کو چاہئے نگران شیٹ اپ نے آنا ہے تو یہ تو پہلا عجوبہ ہوگا تو میری بات سنیے میں نہ تو حکومت کا کل پرزہ ہوں میں تو اپنے ضمیر کی آواز لے کر وہاں کھڑا تھا اور اس کے لیے میں نے بقاعدہ تحقیق کی تھی جو میرے میرے مجھے ہو گئے وقالت کرتے ہوئے پچاس برس ماشاءاللہ پچاس برس تو پھر تو آپ کی بھی آپ کی بھی گولڈن جبلی منانی چاہیے وقالت کی شامی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اس حساب سے تو آپ کی بھی گولڈن جبلی منانی چاہیے وقالت کی یعنی آئین کی اور آپ کی شامی صاحب میرے بڑے بھائی ہیں وہ بنائیں تو مجھے شامل ہو جاؤں گا لیکن میں آپ کو صرف یہ بات کرتا ہوں کہ اس وقت میرے لئے اوپر ذمہ داری یہ ہے کہ اگر میں کسی مقدمے میں عدالت کی معابنت کرنے جاؤں تو میں کوئی ایسا نکتہ ضرور لے کر جاؤں جس سے عدالت کی معابنت ہو جس سے عدالت کی احانت نہ ہو جس سے کسی پارٹی کا صرف مقصد صرف نہ ہو بلکہ عدالت کی ایسے طریقے سے معابنت ہو کہ دستور کے مقاصد آگے بڑھیں دستور کی منشاہ آگے بڑھیں وہ ٹھیک ہے میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے اب جبکہ فیصلہ آ چکا تاریخ کا تعین ہو چکا اداروں کو اداروں کا تعین کیا جا چکا ذمہ داران کا اب کیا کوئی راہ باقی ہے حکومت کے پاس بلکل پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس لا متناہی اختیارات ہیں کہ وہ اس فیصلے کو اس فیصلے پہ نظر ثانی کرنے کے لیے سوہ موٹو جورسکشن لیں اور تمام فریقین کو جو اس میں پارٹی بننا چاہتے تھے ان کو سنیں کوئی پابندی نہیں ہے اور ہزاروں ایسے مقدمات ہیں جو ان میں سپریم کورٹ ایسا کرتی ہے اتنے واضح فیصلے کے بعد انہیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ اس جانب جائیں جو آپ تجویز کر رہے ہیں میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ حکومت کے پاس راہ فرار ہے کیا یہ نہیں ہے نہیں حکومت کے پاس یہ جو انہوں نے یہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل منظور کیا ہے اس کے تحت وہ اپیڈ کر لیں گے بیس تاریخ کو جب ووانے صدر سے لیکن یہ رہنمائی فرمائیں کہ وہ جو بل ہے وہ تو تب نافذ العمل نہیں ہوگا جس دن اس پہ جس دن وہ اس کی میاد عمل میں آئے گا وہ فرار قابل عمل ہے اگر وہ وہ بیس موستر بھی ماضی بیس تاریخ کو اس کی ٹائم لائن پوری ہو جاتی ہے یعنی وہ دس دن اور جو صدر مملکت اس پہ جائنٹ سیشن میں لگائیں گے تو بیس تاریخ تک وہ اس کی ٹائم لائن پوری ہو جاتی ہے اور اچیس تاریخ کو جو حکومت ہے اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس میں اپیل دائر کر لیں یعنی جب آپ کے آپ کے نزیق راستہ یہ ہے کہ جو عدالتی اصلاحات کا بل جو ہے جب وہ قانون کی شکل اختیار کر لے گا تو پھر حکومت اس کے خلاف اپیل کرے گی اس فیصلے کے خلاف اور میں میں نے یہ بھی آپ بلکل بلکل یہ بات کہی ہے لیکن اس سے پہلے جو بات میں نے کہی ہے میں اس پہ بھی پوری جو ہے اتمنان قلب کے ساتھ زور دے کر کہتا ہوں کہ یہ زیادہ ذمہ داری سپریم کورٹ کی ہے کہ وہ اپنے سر پہ کسی قسم کا الزام نہ لے اس کے اوپر پہلے ہی بے شمار ہم ایک مختلف ہماجہتی کانفلکٹس کا شکار ہیں سپریم کورٹ کو کم سے کم ایک ایسے ادارے کی حیثیت سے اپنے آپ کو علوف رکھنا چاہیے جس پر اس کے اوپر حرف آئے اور سپریم کورٹ نے ابھی سکٹی تھری یہ کا فیصلہ ابھی وہ اس کی سیاہی خوشت نہیں ہوئی کہ یہ دوسرا فیصلہ آ گیا ہے شیخ صاحب یہ جو انہوں نے پہلی بیری التجار سپریم کورٹ سے ہے جس کا میرے ساتھ اتنا پرانا تعلق ہے جس کا وہ آپ درست فرمارے ہیں وہ بالکل آپ درست فرمارے ہیں کچھ ارس سن لیجئے سوال کی صورت میں سپریم کورٹ پاکستان نے کیا اپنے ریمارکس میں اور آخری سماعت بند کرتے اور پھر منڈے کو ڈیسین سنانے کے بیچ میں ان سیاستانوں کو یہ مشورہ نہیں دیا تھا کہ مل بیٹھیں قرآن نکال لیں یہ ہمارا کام نہیں ہے اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا تو یہ سیاستان کیوں نہیں مل بیٹھے حکومت کا کام تب اہل کرتی مذاکرات کرتے کوئی یونینمسلی کسی ڈیٹ کا اعلان کر لیتے اور سپریم کورٹ کے سامنے جو سوال تھا وہ کیا تھا وہ یہی تھا کہ الیکشن کمیشن کیا اس میں تاخیر کر سکتا ہے اس کو التواہ میں رکھ سکتا ہے یا نہیں اس کا انہوں نے جواب دیئے اور واضح کیا ہے کہ یہ تو اس سے زیادہ تاخیر نہیں ہو سکتی چونکہ اورڑی ڈیلے ہو چکا لہٰذا اتنے دن اور ڈال کے نوے دن کے اندر الیکشن بھونے چاہیے ادارے پابند ہیں لکھا انہوں نے کہ ادارے پابند ہیں کہ وہ معاملت کریں فنڈز بھی دیں اور کانون عافظ کرنے والے ادارے سکیورٹی دیں پابندی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے یہاں تو میں کہہ رہا ہوں اس میں غلط اس فیصلے میں غیر آئین ہی کیا ہے اس میری بات سنیے نا یہ جو آپ کہہ رہے نا کہ کس چیز نے روکا مل بیٹھنے سے تو میں اس زمن میں اپنے استاد غالب کا ایک شیر ارز کرتا ہوں پلیز بسم اللہ محاول کو تھوڑا سا لائٹ کرنے کے لیے بسم اللہ غالب فرماتے ہیں غلط ہے جذب دل کا شکوا دیکھو جم کس کا ہے نہ کھینچو گر تم اپنے کو کشا کش درمیاں کیوں ہو دیکھیں یہ یہ صرف حکومت کا کام نہیں ہے کہ وہ مل کے بیٹھا ہے بلکہ جو عدالت میں پہنچے ہوئے ہیں اگر وہ بھی مل کے بیٹھ لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں تھا اس میں یہ پابندی مل کر بیٹھنے کی پلیز فری کین کے اوپر ہے بلکہ ٹھیک آپ کا مشورہ بھی صاحب ہے اور ان کا مشورہ بھی صاحب تھا ہم دونوں مشوروں کے ساتھ ہیں آجر سر میں نے ایک دو اور نکتے رکھے ہیں جو شیخ صاحب کے سامنے رکھنے ہیں ان کی رائے بھی لینے شیخ صاحب ایک چھوٹی سی ہم بریک لے رہے ہیں یہی سے بات کو آگے بڑھا رہے ہیں بلکل مقصد سی بریک ہے ہمارے ساتھ ناظرین آپ بھی رہیے ناظرین بڑی دلچسپ گفتگوری جناب اکرم شیخ صاحب سے ایک نکتہ البتہ رہ گیا جو میں چاہ رہا ہوں اس پر اگر وہ توجہ مبذول اپنی کریں رہنمائی فرمائیں شیخ صاحب اس فیصلے پر اگر حکومت عمل نہیں کرتی میں تیسری بار آپ کے خدمے میں سوال پوچھ رہا ہوں تو کنٹیمٹ آف کورٹ لے گے گی سرکار کے اوپر وزریعظم کے اوپر کیا وہ ناہل ہوں گے یا کوئی اور اوپشن ہوگی پھر یہ اوپشن بھی ہو سکتی ہے توہینہ عدالت لگ سکتی ہے وزیراعظم صاحب کو بڑے شوق سے جیل میں بھیجا جا سکتا ہے پہلے بھی وزیراعظم جو ہے وہ کنٹیمٹ میں وزیراعظم بھی پارلیمنٹیرینز بھی کنٹیمٹ آف کورٹ میں اندر گئے ہیں لیکن آپ یہ مجھے ایک بات کیا پوری کابینہ کنٹیمٹ کا شکار ہوگی یا صرف وزیراعظم نہیں نہیں ظاہر ہے وہ تو جو چیف ایگزیکٹیو ہے پچھلی روایت تو یہی ہے کہ چیف ایگزیکٹیو جاتا ہے لیکن ایک بات سن دی ہے پوری ایگزیکٹیو ہی کنٹیمٹ کا شکار ہو جائے تو اس سے پاکستان کو کتنے کا فائدہ پہنچے گا کیا توہین عدالت کی سزا سے عدالت کے وقار میں کوئی اضافہ ہو جاتا ہے کیا سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے جو ہے اس فیصلے پر کوئی جشن منانے کی پوزیشن میں ہوگی کہ ہم نے فتح حاصل کر لی بات یہ ہے توہین عدالت عدالتوں کی عزت اور ساکھ میں اضافہ نہیں کرتی عدالت کی ساکھ اور عدالت کے وقار میں اضافہ اس کی حکمت اور دھنائی کرتی ہے فیصلوں کی فیصلوں کی حکمت اور دھنائی عدالت کے قد میں اضافہ کرتی ہے ورنہ پانچ دفعہ توہین عدالت کا نوٹس سپریم کورٹ سے میں نے بھگتا ہے اور میرے بھائی مجیبر احمان شامی صاحب نے تو سزا بھی بھگتی ہے تو اس لیے یہ جو توہین عدالت جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ توہین عدالت اور جو اس کا نقصان ہے دوسری طرف اس کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا جامی صاحب جامی صاحب یہ جو ہمارے معاملات ہیں یہ تو لڑکپن کے معاملات ہیں مگر آپ یہ بتائیں کہ جب کوئی انتظامیاں عدلیہ کا حکم ماننے سے انکار کر دے چیف جسٹس کا جو حکم ہے یا فل بینچ کا جو حکم ہے وہ ماننے سے انکار کر دے تو ریاستی نظم کیسے قائم رہ سکتا ہے نہیں نہیں بالکل میں میں نے تو ایک دوہ بھی نہیں کہا کہ توہین عدالت کی کاروائی نہیں کر سکتے میں کہتا ہوں وہ کر سکتے ہیں سب کو جیل میں بیش سکتے ہیں کیا ان کو جیل میں بھیجنے سے جو مقاصد ہیں انتخابات کی بروقت منعقد کرنے کے جو مقاصد ہیں وہ پورے ہو سکیں گے نہیں ہم تو یہ بات نہیں کہا رہے کہ توہین عدالت کی کاروائی ہونی چاہیے ہمارا تو یہ خیال ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل ہونا چاہیے اسے مسترد نہیں کیا جا سکتا یعنی اس پر عمل کرنے سے انکار نہیں کیا جا سکتا میں سپریم کورٹ کے فیصلوں کے اوپر بلکل ان کے ساتھ میں ان کی تائید کر رہا ہوں لیکن میرا ایک اور درخواست یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے قدمے بہت اضافہ ہوگا اگر سپریم کورٹ از خود نظر سانی کر دے فیصلے پر تو یہ تو ایک ایک خواب ہے نا یا خواہش ہے ہزاروں خواہش ہیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے شیخ صاحب دو دن لگیں گے تین دن لگیں گے اور تیرہ دن کی وجہ پندہ دن ہو جائیں گے کیا فرق پڑے گا ٹیک اگر ایسا نہ ہو پھر اگر ایسا نہ ہو تو پھر جیسا بھی ہو اللہ تعالیٰ اس میں خیر کرے پاکستان کی اللہ کرے اس پاکستان کی بہتری ہو اللہ کرے پاکستان کے اداروں کی بہتری ہو اللہ کرے ہماری سپریم کورٹ کے وقار میں اضافہ ہو اور خدا کرے ہماری سیاسی جماعتوں کی سوچ اور فکر اس میں بھی اضافہ ہو چلیے ایک اس موضوع سے ہٹ کے ایک اور معاملے پہ آپ سے گفتو کرنی تھی ویسے تو آپ کچھ دوستوں کے ہمراہ شامی صاحب جیسے جو سینئرز ہیں ان کے ہمراہ کئی مجالس میں آپ اپنی آپ بیٹھیں آپ پر ڈسکس کرتے رہے کہ ماضی قریب میں آپ کے ساتھ کس قسم کے واقعات پیش آئے آپ کے اہل خانہ کو کیا کیا عذیہ سے دوچار ہونا پڑا لیکن پچھلے دنوں آپ ایک ٹی وی شو میں بھی ہمارے دوستیں آدل شازے وہاں آپ نے کھل کے بیان کیا اپنا جو آپ بیٹی تھی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ان دنوں بھی کیا آپ کچھ ایسے ہی لوگ آپ سے رابطہ کرتے ہیں اور آپ سے آپ کو گھر میں آکے ملتے ہیں یا آپ کچھ ماحول بہتر ہے جامی صاحب آپ میرے دل کے پپولوں کو جو ہے وہ چھیڑتے ہیں میں صرف ایک چھے پہ میں تفصیل نہیں کہوں گا میں صرف ایک چھے پہ بات کروں گا اے شما اے شما تجھ پہ رات یہ بھاری ہے جس طرح ہم نے تمام عمر گزاری ہے اس طرح اور ہم اس پہ بالکل میں تو اب تو ظاہر ہے شما تو ہر لنگ میں جلتی ہے سہر ہونے تک میں نے یہی کہا نا میں نے تو عرض کیا کہ اب سہر بھی قریب ہے کیونکہ ستر کے بعد تو پھر جو کاؤنٹ ڈون ہے وہ زیادہ جلدی شروع ہو جاتا ہے آدمی ایکسپیکٹ بھی کرتا ہے کہ بس اللہ تعالی میری قید کو ختم کرے اور مجھے اپنی ملاقات کا شرف پکشے اور میرے گناہوں کو ماف کرے اور مجھے وہ اچھا دن دکھائے جب میں اس کی زیادت کے بعد میں جنت میں داخل ہو سکوں تو اس لیے اس میں کوئی لالت نہیں ہے لیکن آپ نے کہا نا کہ میں زبان بند رکھی ہے ہمیشہ میں نے کبھی پاکستان کے اداروں کے متعلق کبھی کوئی بات نہیں کی جس دن میں اپنی اہلیہ کو دفن کر رہا تھا میں نے اس دن کسی ایک آدمی کو بات نہیں کی کہ اس کے اوپر اس غریب خاتون کے اوپر کیا گزری کس کس نے گم نام ٹیلی فون کر کے کہ تمہارے پوتے کو قتل کر دیا گیا ہے تمہارے نواتے کو قتل کر دیا گیا ہے تمہارے شوہر کو قتل کر دیا گیا ہے کس کس دمکی سے اس کو نہیں مارا میں کہتا ہوں اللہ ترہ شکر ہے میں ہوں مہاجر تیسری نسل کا اس لیے میں ریاست کے ساتھ ریاست کے اداروں کا ساتھ میں جگڑنا پسند نہیں کرتا شیخ صاحب ہم دونوں بھی اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے ہمارے ادارے بھی سلامت رہیں اور ہمیں اپنی غلطیوں سے ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھنے کی توفیق ہو ابھی آپ نے گفتگو کے آغاز میں دلفکالی بھٹر صاحب کے لیے شہید کا لفظ استعمال کیا تھا یہ لفظ ان کے انتقال کے یا ان کی فانسی کے کافی عرصے بعد آپ نے استعمال کرنا شروع کیا فوری طور پر تو آپ یہ لفظ استعمال نہیں کرتے تھے یہ آپ نے بالکل صحیح کہا آدمی کسی وقت بھی اللہ تعالی نیک اپنی رہنمائی دے دے تو اس میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے میں نے اس مقدمے کا ایک ایک صفحہ وہ آپ کو یاد ہے جس وقت انہوں نے ذرداری صاحب نے ریفرنس دائر کیا تھا تو میں نے اپنے طور پر ریسرچ شروع کی کہ کیا اس مقدمے میں ریفرنس دار کرنا زیادہ اچھا تھا یا کوئی قانون بدل دیتے کہ رانگ فول ججمنٹ کو ریورس کرنے کا کوئی لائحہ عمل قانونی طور پر دستوری طور پر اختیار کیا جائے تو اس وقت میں نے موٹو صاحب کے اس مقدمے کو ایک ایک لفظ کو ایک ایک سطر کو مختلف آخرز کی لکھی ہوئی بائیو گریفیس کو میں نے غور سے پڑھا اس پروسیڈنگ کو تو میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا مولیو مشتاق صاحب کی عدالت میں لیکن میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ وہ دیکھے جو منصبِ عدل ہے آپ اس کے اوپر بیٹھ کر ظلم نہیں کر سکتے بے شک آپ نے ایک آدمی کو خود قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے اگر آپ منصبِ عدل پہ بیٹھیں گے تو آپ شہادتوں کے محتاج ہیں آپ اپنی شہادت دے کر اس کو سزائے موت نہیں دے سکتے کیا خوب بات کیا آپ نے آخری شک صاحب کیا آپ پارلیمنٹ کو آپ اس سلسلے میں کوئی موف کرنا چاہیے یا آپ تجویز دیں گے وزیراعظم کو اگر پارلیمنٹ مجھے پوچھے گی تو میں ان کو تجویز دوں گا اور اگر آپ کو اسے پوچھنا چاہتے ہیں تو پھر آج میں آپ کو ملنے آجاتا ہوں اور آپ کو میں میں پارلیمنٹ کو کیوں ملو بسکرلوس میں میں پھر ہم گپ شپ کریں گے آپ کو آپ کو میں مجھے آج میں پارلیمنٹ کو کیا کرنا چاہیے میری دعا ہے کہ اس پچاسویں برس سالگرہ کے موقع پہ اللہ کرے پاکستان کا دستور پاکست اقمام عالم میں ایک ممتاز مقام حاصل کرے اللہ کرے میری عدالت عزمہ اور عدالت عالیہ اور تمام عدالتیں اپنے آپ کو سخروح کرنے ہو کہ اچھا نام حاصل کریں اور میری دعا ہے کہ ہماری پارلیمنٹ اور ہمارے سیاستدان یہ بھی ایک اچھا نام بہت شکریہ جناب اکرم شیخ صاحب آپ سے گفتوگر کے بہت چاہ لگا جی آپ کی قیمتی وقت بہت شکریہ ناظرین پروگرام میں ایک چھوٹی سی بریک آیا چاہتی ہے ہمارے ساتھ ویلکم بیک ناظرین ایک اہم نکتہ بھی رہ گیا وہ یہ ہے کہ اب حکومت کیا سوچ رہی ہے کن آپشنز پر غور کر رہی ہے بڑا ایک بڑا ایک کٹ آج ہوا ہے حکومت کا اتحادیوں کا اور اس میں کیا تیپ آیا ہمارے بیورو چیف ہیں ایڈیٹر روزنامہ دنیا سلام آباد ادیل بڑائی صاحب ان سے بات کرتے ہیں ادیل مخصر اب وقت کم شیخ صاحب آج ہمارا وقت کافی لے گئے تو کن آپشنز پر غور کیا جا رہا ہے کیا حکومت املی ہوگی سرکار کی جوابی طور پر جاوی صاحب ایک تو الیکشن کمیشن نے تو شیڈول جاری کر دیا جیسا تی سپریل کا کیا تھا لیکن اس مرتبع بھی کر دیا تاکہ وہ بریوزمہ ہو جائے لیکن حکومت کی جو لیگل ٹیم ہے وہ اس پہ ضرور غور کر رہی ہے کہ کس طریقے سے اس میں سے کوئی ایسی چیز بن سکتی ہے کہ اس پہ عمل درامت میں کوئی ایسی رکاوٹ اگر آ بھی جائے تو توہینی عدالت نہ ہو مثال کے طور پہ جو پیراغراف نمبر پانچ ہے جو گزشتہ روز جو آرڈر جاری کیا تھا اس میں ایک آ گیا ہے کہ ان اینی کیس فرنڈز آپ نے دینے ہیں اور اس میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں رکھی گئی اور اس میں اپریل گیارہ تک الیکشن کمیشن نے رپورٹ بھی جمع کرانی ہے تو اگلے پانچ دن جو ان کے پاس ہیں اس میں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ فنڈز دینے کے حوالے سے ہمارے پاس کتنا مارجن ہے جو کہ بہت کام ہے جو مارجن نکلتا ہے وہ سیکیورٹی کے حوالے سے نکلتا ہے جس میں سیکیورٹی کے حوالے سے پلان ٹکا گیا ہے اور اس میں سترہ تاریخ تک وقت ہے جو پلان فیڈریشن نے دینے اور جو صوبے نے دینے پلان اس میں تقریباً دس تاریخ تک صوبے نے یہ پلان دے دیں تو ایسی صورت میں اب یہ آپشن دیکھا جا رہا ہے یعنی حکومت جو ہے وہ پیسے تو فرام کر دے گی یا کاروائی ہوگی کیونکہ اس میں کوئی ایک شخص تو اب یہ کوئی ذمہ داری اپنے اوپر لے گا تو یہ بڑا اس کے لیے اس کا سیاسی نتائج بھی اس کے نکل سکتے ہیں قانونی نتائج نکل سکتے ہیں یعنی سیاسی کریئر دو پہ لگ سکتے ہیں کوئی توہین عدالت کی کاروائی ہو سکتی ہے لیکن اگر کوئی کابینہ کو بڑا فیصلہ کرتی ہے تو ایسی صورت میں پھر یہ اس کا سکوپ جو ہے وہ دیفنٹ ہو جائے گا لیکن عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ واضح طور پکا ہے کہ اگر ایسا نہیں ہوتا آپ پلان نہیں دیتے یا فنڈز نہیں دیتے تو پھر اپروپریٹ آرڈر جاری کیا جائے گا کہ جو متعلقہ دپارٹمنٹ ہے یا جو وزارت ہے یا جو شخصیت ہے تو ان چیزوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے ابھی تا کسی ختمی کوئی نتیجے پیسے تو فراہم کاری دیے جائیں گے اصل بات ہے کہ جنہوں نے بندے دینے ہیں وہ بندے دیں گے یا نہیں تو بات کی بات ہے نہیں نہیں اصل لکتا وہاں پڑنا ہے سر نہیں پیسے تو دینے پڑیں گے اس مرلے سے نہیں لکھلے نا وہ دو ابھی جا فرمایا کچھ کہنا چاہ رہے ہیں میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ نواز شریف صاحب نے یہ بات کہی کہ ان ججوں کے خلاف جو تین ججیں ہیں ہاں ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے کیا جانا چاہیے کون کرے گا کیا جانا چاہیے لیکن جو میں ان کی ایک یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو ججمنٹ ہوتا ہے نا ججمنٹ کی بنیاد پر کسی جج کے خلاف ریفرنس دائر نہیں کیا جا سکتا نہ ممکن ہے سر نہیں یہ یہ نہ ہائی کورٹ کے کسی جج کے خلاف نہ سپریم کورٹ کے کسی جج کے خلاف کوئی ریفرنس دائر ہو سکتا ہے اور اسی طریقے سے کسی وزیر کی یا رکن قومی اسمبلی کی قومی اسمبلی میں کی گئی تقریر جو ہے اس پر بھی کوئی ریفرنس دائر نہیں ہو سکتا ہاں وہ بھی اس کو پروٹیکشن ہے اس پر بھی کوئی کاروائی نہیں ہو سکتا فلور کی بلکل لیکن بارالا ایک اچھی خبر یہ آئی ہے کہ سعودی عرب کی طرف سے مصبت اشارہ ملا ہے کہ دو عرب ڈالر جو ہے وہ پاکستان کو فراہم کر دیے جائیں گے چلے اللہ کرے آسانی ہو پاکستان کسی وجہ سے اگر ایسا ہوا تو پھر آئی ایم ایف پروگرام جو ہے وہ جاری رہنے کے امکانات بہت روشن ہو جائیں گے چلیے اس دوار امید کے ساتھ کہ پاکستان کی مشکلات اللہ آسان فرمائے ہمیں اجازت دیجے ناظرین کل تفصیل سے دوبارہ مخاطب ہوں گے موضوع اس سے جڑا ہی ہوگا کل تک لیے اجازت اللہ حافظ